مصیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز راما ناظرین جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ظلم کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے آج اسی طرح کی ایک ایسی ظلم کی کہانی جو کہ لکھو ڈیر کے ایک بھائی کے ساتھ پیش آئی جن کا نام مشتاق مسیح ہے اور وہ ایک ٹرالی ڈرائیور ہیں اور یہ واقعہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا اور وہ اس ظلم میں کس طرح سے جو ہے یہ ان پر برپا ہوا آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہیں کی زبانی اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے یہ جو ظلم کا پہاڑ ہے ان پر ٹوٹا اور وہ آج جب اس سی ٹی ایس کے آفیس میں موجود ہیں اور خاص کر کے وہ اپنی فریاد لے کر یہاں پر آئے ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ یہاں پر کیسے اور کس طور سے پہنچے اور کیوں وہ یہاں پر آئے اگر ایسی کوئی بات ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا کیوں نہیں ملا ہم یہ بھی ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ بتا سکے کہ یہاں پر ان کے پہنچنے کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا تو مشتاق بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا اس کے افسوس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نیشن نیوز نام آپ کے ساتھ ہے سی ٹی ایس آپ کے ساتھ ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ظلم کی داستان ہے یا جو ظلم کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو بتائیں مجتاق بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس بندے سے پیسے لینے تھے اور پیسے لینے کی جو وجہ تھی یا آپ نے کس بحاف سے ان سے پیسے لینے تھے وہ وجہ بیان کر میں سر ٹرائل ٹریٹروں سے اگے ویچیا ہی وہ دن پنجام ہی نیدہ ٹائم سی وہ دن پیسے مانگے انہیں بات میزی کی تھی گاڑا کڑیاں میں ہمیں یہ گو کڑیاں انہیں گالتو گول چکرتے ہیں انہیں گاڑا کڑیاں تمہیں گاڑا کڑیاں تمہیں گاڑا کڑیاں تمہیں گاڑا لہذا ہونے پرچہ کر رہا ہے پرس کچھ نہیں کر دی پی دو مینے ہوگا جاننے اٹھانے تکے کھانے کارنو موڑ کے آئے انہیں کوئی گال نہیں سوندہ پیا لہذا یہ اس وائے تو ایتھے ہونا ہے کہ ساڈیسنو آئی ہوئے تو ساڈنو نے آم ملے گاڑی ویچی کتنا عرصہ ہو گیا ہے گاڑی ویچی نو پانجمی نیدہ ہو دا ٹائم سی ای افیر وجہ تو پہلے پانجمی نیدہ ہو دا گے گاڑی ویچی ہی تا جدن ٹائم سی ادھر مانو فون کی تا ہی تا ادھر نہیں ہونے افیر مارے ٹھیک ہو گیا ہے تو پلیس کیا کہتی ہے آپ نے اپنی رپورٹ وہاں پر درج کروائی ہے جی جدو جاننے ہو آدھن دنے آج جائے نا سویرے آئے نا تے ناڑ کو انی طور دا پہ کدھی آخنگو نا دا کاربوہ لبو ساڈنو تے ان فیار وجہ تے سی کاربیٹھیں کاربوہ سار کسران لبی تے اگو ساڈنو اسران کرکے تے ٹالی یا ہوندے ہیں تے نا گالس ہوندے پہنے تے ساڈنو پر ادھر دا پتہ لگا تے سی ادھر آگیا سی ٹی ایس کا آپ کو کس نے بتایا او میرا ایک بھائی گرین ٹاؤنے گا وڈہاتے انہیں میں دسیا تھے گالک روائی تے میں افر ادھر آیا فون دے جریعہ اچھا آپ کا پورا یقین ہے کہ جب آپ سی ٹی ایس میں آگئے ہیں تو آپ کا جو یہ جو سارا معاملہ ہے وہ تیپ آ جائے گا جی یقین تے آیا اچھا تو یہاں پہ جب آپ آئے ہیں تو کن سے آپ کی بات ہوئی ہے یہ ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب سے اب مجھے یہ بھی ذرا آپ بتائیں کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ دی اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایف ای آر بھی ہوگی تو کیا ایف ای آر لے کر آپ سی ٹی ایس کے آفیس میں آئے ہیں اس تفتیشی کا نام بتا سکتے ہیں جس نے آپ کا کیس جو ہینڈل کیا ہے تھانے میں تھانے میں میں نے پاڑا میں نے نہیں پتا براہ موجبان نہیں ہوں ایف ای آر تے لے ہے نام نہ دا پہلے جن نے میرا کیس پھڑیا سی وہ خورم شزاہ سی اس تو بعد بدل گیا تو اس تو تشیدہ نہ آنے میں نے یاد ہے گا ناظرین ابھی ہمارے ساتھ مشتاق بھائی تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے تھانے میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایف ای آر درج کروائی لیکن کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو وہ یہاں پہ آج موجود ہیں سی ٹی ایس کے آفیس میں اور سی ٹی ایس کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں جناب ندیم احسن صاحب ہم ان سے بات کریں گے کہ جب مشتاق صاحب ادھر آئے تو انہوں نے اس کے کیس کو ظاہر سی بات ہے پڑا بھی ہوگا تو ندیم بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا جو کیس ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور ان کو کس طرح سے جو انصاف ہے وہ مل سکتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ حرون بھائی کے مشتاق کے ساتھ انتہائز جاتی ہوئی ہے شان عرف جو چھبیل ہے شان چھبیل اس کا نام ہے اور وہ بہت سمجھ لیں کہ بہت وہاں کے درندہ قسم کے انسان ہیں کیونکہ دشمندار بندے ہیں اس نے کیا کہ ان کو پیسوں کا لین دے ان کا معاملہ تھا اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ آیا ہے گول چکر پہ لکھو ڈائر پہ وہاں پہ آخر اس کو دن دھاڑے اس نے فائر مار دی ہیں اب وہاں پہ جب فائر اس کو لگے ہیں تو اس کے بعد پلیس نے اس کے ساتھ ذرا بھی کوپریٹ نہیں کیا کوپریٹ اس طرح نہیں کیا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہوئی ہے کہ اس کی فائر جب لوج ہوئی ہے بارہ دن کے بعد اس کا میڈیکل انہوں نے کروایا ہے اب آپ کو بھی بتا ہے کہ بارہ دن کے بعد جو زخم ہیں جو انجریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیل ہو جاتے ہیں یہ صرف اور صرف ملظم کو فائدہ پنچانے کے لیے یہ ساری سٹریٹیجی انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کہ دو ماہ ہو گئے ہیں لیکن دو ماہ کے باوجود پلیس نے ایک بار بھی ان کے گارکو مثل کے وہاں پہ ریڈ نہیں ماری آج میری تفتیشی کے ساتھ بات ہوئی ہے مراد علی اس کا نام ہے اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہم اگر آپ نہیں پرسیڈ کر رہے تو ہم آس پی کے پاس جا رہے ہیں اس نے کہا جی آپ کل میں آٹ آف سٹی ہوں تو مجھے آپ نہ کل کا دن دیں پرسو ان کو بیجے میں جہاں پہ کہتے ہیں میں ریڈ ڈالتا ہوں ان کا گار دکھائیں میں جاؤں گا ان کو ریسٹ کروں گا جیسے مجھے جیسے بھی کوپریٹ چاہتے ہیں میں کرنے کے لئے تیار ہو اور باقی یہ ہے کہ ہم نے ان کو پورا یقین دہانی کرائی ہے ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر اگر یہ پرسو نہیں کرتا کوئی بھی پرسیڈ کر آگے پرسیڈنگ کرتا تو ہم ایس پی کے ساتھ جائیں گے آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے ان پرسن ہم وہاں پہ پیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورت ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں یہاں سے ہنڈل ہوتی اگر اس سے فردر بھی ہمیں ہائر افیسیر کو اپروچ کرنا پڑتا ہے تو ہم جائیں گے وہاں پہ لے ندیم صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی ٹی ایس جو ہے اس کے کریڈر میں بہت سارے ایسے کیس چاہتے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس اس صورت میں آتے ہیں جب کسی طور سے اور کسی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ کے پاس یہ مشتاق صاحب آئے ہیں تو آپ ان کو جو یقین دہانی ہے اس کیس میں کامیابی کی وہ کس طور سے دلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے انہیں پورا یقین دلایا ہم نے کہا کہ آپ آئی ہیں ہمارے دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے ایک تو آپ کو فائر لگیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بندہ دو ماہ سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے مزدور بندہ ہے اگر وہ تاندرستی ہوگی اس کو زخمگرہ ہیل ہوں گے تو پھر وہ اس پوزیشن میں آئے گا جواب کر سکے آگے لیکن وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے انتہائی ظلم جو کیا ہے وہ پولیس نے کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو پورا یقین دلایا ہے کہ جہاں پہ بھی جانا پڑے گا اگر فار ایکزیمپل پولیس کے پاس جاتے ہیں یہ بیل وغیرہ کرواتا ہے تو بیل میں بھی ہم پورا اس کو فائٹ کریں گے جہاں پہ بھی جانا پڑے گاہائی کورٹ جانا پڑے سپریم کورٹ جانا پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے پریشانی لینی اور دوسرا یہ بات ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھئی ہم ایک رپیہ بھی نہیں لیتے کسی سے یہ ٹوٹلی فری لیگل ایڈ ہے اور آپ نے کسی بات کی پریشانی نہیں لینی ہمارے ہوتے ہوئے اور ہم ہر جہاں پہ ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور آپ نے یہ ساری باتیں سنی بھی اور خاص کر کے مشتاق بھائی اور ندیم صاحب اور ندیم صاحب کی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ سی ٹی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت سارے خاندانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے بہت سارے خاندان جو ہے وہ جو زیادتی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور ہر طرح سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دمڑی نہ ہو ایک روپیہ نہ ہو تو بھی سی ٹی ایس جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو جہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو انصاف دلائے جا سکے کسی بھی حد تک جائیں لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے ہر طور سے انصاف جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج بھی جب مشتاق صاحب یہاں پر ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہم ان کی زیادتی کا عزالہ تو نہیں کر سکتے تو بھی سی ٹی ایس اور نیشنل نیوز نامہ آپ کو یقین دلاتا ہے مشتاق صاحب کہ ہم آپ کو پورے طور سے انصاف دلانے کی کوشش کریں گے اور جتنے بھی لوگ نیشنل نیوز نامہ کو دیکھ رہے ہیں میں سی ٹی ایس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کہیں بھی اگر سی ٹی ایس کی ضرورت ہے اگر آپ کو نیشنل نیوز نامہ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں جو ہے وہ آواز دے سکتے ہیں اور ہم آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کڑے ہیں اب مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیرو کو دیجئے اجازت خدا حافظ